ایک خاتون ہے جو کہتی ہیں کہ میرے پاس جنات آتے ہیں اور مجھے مختلف چیزیں بتاتے ہیں ایسی عورت سے علاج کروانا کیسا ہے دیکھیں بارہ لبوئی بات ہے کہ یہ خواتین جو ہوتی ہیں بعض اوقات یہ بیٹھ گئی ہیں محلوں کے اندر اور کہتی ہیں جنات ہمارے پاس آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جنات کیسے آپ کے پاس آتے ہیں کون سے جنات ہیں وہ مسلمان ہیں کافر ہیں عورتوں کے پاس جنات مسلمان جن کے آنے کا کیا کام وہ شرع احکام کے مکلف ہوتے ہیں اچھی طریقہ سے یاد رکھیں جیسے ایک مسلمان مرد ہوتا ہے جیسے انسان ہے وہ ایک اجنبی عورت کے پاس نہیں آسکتا جن بھی اجنبی عورت کے پاس نہیں آسکتا کیونکہ وہ شرع احکام کے مکلف ہیں اس اجنبی عورت کے پاس کون سے جنات آ کر اس کو بتانا شروع کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے جن تو نہیں ہو سکتے وہ ہوں گے خراب قسم کے جن اور اس قسم کے جنوں کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کرنا ایک عورت کا یہ اس کے ایمان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے یا پھر سیکنڈ ہوتا ہے ڈراما کہ وہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہی ہیں ہمارے ایروائی چینل کے اوپر بھی سریعاب بغیرہ کے اندر کس قدر جالی قسم کے لوگ بیٹھے ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے اور ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے ڈرامے کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتا تو بہرحال خلاص کلام یہ ہے کہ ایسی عورت جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ جنات میرے پاس آتے ہیں ان سے علاج ہرگز نہ کروایا جائے کیونکہ اگر فرض کرنے آتے بھی ہیں تو مسلمان جن نہیں ہوں گے وہ کافر جن ہوں گے اور کافر جن یاد رہے کہ اس کا ٹارگٹ انسان کا ایمان ہے وہ اس کو بے ایمان کر کے دم لے گا اس لیے اس سے اشتراب کریں دور ہوں اور ایسی کوئی بہن سن رہی ہو تو مجھ پہ غصہ نہ کھائیں کہ آپ ممن کے کاروبار پر لات مار رہے ہیں اس طرح کر کے آپ خود بھی اپنے ایمان خطرے میں ڈال رہی ہیں بلکل اس سے دور رہیں اللہ اللہ کریں اپنے شوہر کی خدمت کریں اور اپنی آخرت بہتر بنائیں جنت میں سب کچھ مل جائے گا